جمہو کے بٹھنڈی سے حیران کرنے والا معاملہ سامنے آئے ہے جسے اگر آپ سنیں گے تو آپ کے بھی پیروں تلے سے زمین کھسک جائے گی کہ آخر کر اب جمہو میں حالات کس طرح سے بنتے جا رہے ہیں اور جمہو جو ہوا اب کس دشا کی اور جانے لگا ہے بھائی صاحب ایک میرے ساتھ ہے کافی زیادہ پریشان ہیں انہی سے بات کریں گے بھائی صاحب کیا نام ہے آپ کا یہ میرا نام ہے سنیل کمار سنیل جی کیا ہوا آپ کے ساتھ کیوں پریشان ہے ساڑھے یارہ بجے میں آیا دکان پہ نام آباد پہ میری دکانے بی این کالی کے ساتھ شوز والی میں نے بائیک لگائی بلکل روڈ کے اوپر میں نے جانا تھا کہیں دہتھ ہوگی دی کسی کی تو میں نے بہاں پہ جانا تھا اندر بیٹھے اتنی دیر میں میرا دوست آیا ہم دونوں بیٹھے میرے دوست نے بولا کہ اس میں سکوٹری لگائی سیدھی لڑکے نے میری دکان کے اوپر آکے باہر دریک ماسک پہنا تھا ٹوپی لالی ہوئی تھی اور اس نے کیا کیا کہ دو منٹ کے بعد سکوٹری کی ڈھکی کھولی سگرٹ پیا آگے پیچھے دیکھا کوئی نہیں جیسے میں بہاہر نکلا دوست میرا چلا گیا جیسے دوست میرا گیا میسے میں بہاہر نکلا جہاں دیتھ ہوگی میں نے جانا تھا بائیک دیکھی میری بائیک ہے ہی سامنے بلکہ بی این کالیج ہے وہ کراس کر کے جا رہا تھا بائیک لے کے نکل گیا آنکھوں دیکھی دیکھی وہ بھی بولٹ بائیک لے کے فرار ہو گیا آنکھوں کے سامنے کتنی حیرانگی کی بات ہے یہ کوئی رات نہیں دوپہر دن کے بارہ بج گئی پورے بارہ بج کے دو منٹ پہ بائیک لے کے فرار یہ بٹھنڈی کون سی جگہ بتائی ہے بٹھنڈی نوہمال بی این کالیج کے ساتھ صبح آپ اپنی دکان کھولنے کے لیے آئے تھے صبح میں نے دکان کھولی ساڑھے جارہ بجے دکان پہ بیٹھا کہیں دیتھ ہوگی بہاں پہ میں نے جانا تھا جیسے بائیک لگائی میں نے بولا بارہ بجے جاتا ہوں جیسے باہر نکلا بائیک کتنی منٹ کا ملوک کتنا ٹائم آپ اندر بہت ہے خالی پانچ منٹ کے اندر مندہ بائیک لے کے چلا پانچ منٹ کے اندر وہ کھڑا رہا سکوٹی اس نے ادھری شوڑ دی بہوالی بائیک لے کے نکل گیا اب آپ کو چلان بھی آیا ہے اس کا چلان دو بچ کے کچھ منٹ پہ پڑاما چونگ میں چلان آیا تھا اب ہم نے اس کی لوکیشن بھی نکال لیا ہے کہ ایئرپورٹ اس نے کراس کر دی ہے اچھا ایئرپورٹ کراس کر دی ہے وہ جو سکوٹی ادھر شوڑ کے گیا ہے وہ بھی ادھر سے چوری کر کے لیا تھا ابھی کوئی کمپلینڈ بگر ہے کرای ہے کمپلینڈ کی ہم نے بڑھنٹی چونکی میں کمپلینڈ بھی کی ہے انہوں نے آگے ٹریز بھی کی ہے بائیک دکھاتے ہیں بائیک دکھاتے ہیں فوٹو آپ کو دکھائی دکھائی آخر کر جناب یہ کون ہے وہ ٹوپی والا چور جس نے جمہو شہر میں اپنا آن تک مچا رکھا ہے اگر کوئی دو منٹ کے لیے کہیں پر چلے کیا جاتا ہے تو پیشے سے یہ گاڑیاں لے کر جوہو فرار ہو جاتا ہے جمہو پولیس سے اپیل ہے کہ اس پورے معاملے کو گمیرتا سے دیکھا جائے لیکن جمہو کے لوگوں سے کہیں گے کہ جناب سابدان ہو جائیں پہلے لوگوں کے گھروں میں رات کو چوریاں ہوتی تھی لیکن آپ جمہو اتنا بدل چکا ہے کہ لوگوں کے گھر شوڑی رات کو کیا بلکی دن کو اگر آپ نے سیسیڈو بھی کیمرے بھی کیوں نہ گھر میں لگائے ہو یا دکان بھی کیوں نہ لگائے ہو چور جوہو اپنا کام کر کے چلے جائیں گے پولیس کی طرف سے مدد مل رہی ہے بھائی کا نمبر کیا ہے کونسا کلر ہے بھائی کا نمبر ہے جکیو ٹو سی کیاو جیرو ڈیو 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 وہ گری کلر کی بھائی کے بھائی کا مطلب کی کچھیں تیر پہلے بھائی کھری دی میرے شادی بھی میرے بھائی نے مجھے گفت میں دی بھائی نے گفت میں دی بھائی نے گفت میں دی کشتیں بگرد ہو نہیں ہے بھی ڈوٹر ایک کشت رہتی اس کی ایک کی دو کشت بس ابھی ایک دو کشت باقی ہے لیکن چور پہلے اڑھا کر لے گا چور پہلے لے کے جنت کیا مانگ کرنا چاہیں گے پولیس سے مانگ یہ کہ جتنی جلدی ہو سکے پوچھے گودھائی رشیہ کہ اس کو پکڑا جائے جیسے میری کی میرے بار سادن ایک ہی تھا اس کے علاوہ میرے کو کوئی گاڑی چلانا نہیں آتی اور کوئی میرے بار کچھ خائی نہیں کس چیز کی دکان ہے آپ کی میری شوز اور چپل کی دکان ہے بٹھینڈی میں میں جمہو کے تمام لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر یہ اپیل کروں گا کہ آپ کا ایک شیر جو ہاں وہ اس چور کو پکڑانے میں مدد کرا سکتا ہے اور اس بھائی کو اس پریشانی سے باہر نکالنے کا کام کر سکتا ہے یہ بھائی صاحب ایک شوز اور چپل کی دکان کا کام کرتے ہیں بٹھینڈی نوواد میں اور آئے صبح جب یہ کہیں سے آئے اور اپنی دکان پر بیٹھے اس کے بعد کہیں پر انہوں نے جانا تھا لیکن پانچ منٹ کی صرف یہ بیچ میں ایسی ہیرا فری ہوگی یہ دکان کے اندر گئے اور پیچھے سے چور جو ہاں وہ چابی آپ کے پاس ہے چابی میرے پاس ہے سر ابھی بھی میری جیب میں چابی ہے چابی آپ کے دکھائیے چابی میرے پاس ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ حالات ہیں جمہو کے بھائی صاحب کے پاس چابی ہے شادی پر ان کے بھائی نے انہیں گفٹ کی تھی بھائی بھولٹ بھائی گری کلر ہے اس بھولٹ بھائی کا اور نمبر ایک بار پس سے میں چاہوں گا بتا رہی جے کے زیرو ٹو سی کیا ہو ڈیرو ڈیو 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 تو اگر آپ کو یہ بھائی کہیں پر بھی دکھتی ہے تو آپ فوری طور پر نزدیکی پولیس کو جانکاری دیں یا فر بھائی صاحب اپنے نمبر بھی آپ سے لیں گے لیکن بھائی صاحب کیا کہنا چاہیں گے یہ جمہو کس طرح سے بدل رہا ہے لوگ سی سی ٹی وی کیمرہ سے لگا رہے ہیں تو بھی چور کبھی سی سی ٹی وی کیمرہ لے کے چلے جاتے ہیں کبھی کچھ یہ کس طرح کی حالات ہیں یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی ہو کیا رہا ہے جب ہوں میں صبح بندہ کے کتنی مہنے سے بندہ بائیگ لیتا ہے اس نے بندے نے بائیگ لی بندہ الفاظ ہی نہیں ہے صبح سے ہم پریشان ہوئے اس کے ساتھ میرا دوستہ یعنی بچمن کے دوستہ صبح سے ہم اس کے ساتھ ڈونڈ رہے ہیں بائیگ ہمیں بارہ مجھے ہم نے وہاں پہ سو نمبر پہ کال کی کہ سر ہماری بائیگ چوری ہوگی وائرلیس آپ میسج کروا دو تو کیا بتا بائیگ ہمیں یہاں مل جائے تو پھر وائرلیس میسج لیٹ ہوا ہم ٹرافی والوں کو پاہ جاتے ہیں یہاں پہ چلان ہوا کہہ رہے ہیں ہمیں وائرلیس میسج ابھی آیا ہوا ہے اگر یہ میسج تھوڑا پہلے آتا تو بائیگ وہ وہاں پہ کہتے ہیں ہم وہاں پہ بائیگ پکڑ سکتے تھے اگر یہ وائرلیس میسج پہلے آ جاتا وائرلیس میسج چار وجے پلیز والوں نے چار وجے ان کو میسج چار وجے آیا چار وجے میسج آپ نے کب سو نمبر پہ کال کی میں نے ایک تو بارہ مجھ کے بیس منٹ پہ کی ایک کی ساڑھے چار وجے ساڑھے چار وجے بندے نے نمبر کسی اور کا دیا کہ انہوں نے بولا اس نمبر پہ کال کرو پھر اس نمبر سے بات ہوئی اس بندے نے اس کو پوری ڈیٹیل بتائی گئی ایسی بائیگ کا یہ ہے اڈرس پورا بتایا پھر اسی ٹائم انہوں نے وائرلیس میسج کیا پھر ہم ٹرافیک والوں کو پاس گئے انہوں نے کہا کہ ابھی آپ کا میسج ہمیں آیا کہ بائیگ چوری ہوئی ہے اگر پہلے آیا ہوتا تو یہ بائیگ ہم پکل لیتے جب ہم نے فوٹو کھیچا تھا یہ حال ہے جناب جمہوں میں پولیس کا باہی صاحب نے لگ وقت ساڑھے بارہ بجے کے قریب پولیس سے یہ کہا تھا کہ وہ آگے میسج بھیج دیں کہ ایسے ایسے اس نمبر کی بائیگ اور اس کلر کی بائیگ چوری ہوئی ہے لیکن بدقسمت ہی رہی کہ پولیس کا سسٹم آج بھی کہیں نہ کہیں بہت ڈلہ نظر آ رہا ہے جس کا ہمیازہ ان لوگوں کو یہاں پر بگتنا پڑ رہا چار پانچ جگہ کے آتے ہیں ٹرافی والے چار پانچ جگہ پہ نہ سگنل پہ آتے ہیں اگر بائیلیس میں ایسے ہوا تھا اسی ٹائم تو بھائیگ ہماری وہاں پکڑی جاتی ہے تو دیکھ سکتے ہیں یہ دوست ہیں ان کے یہاں پر بھی اور دوست ہیں فیلال لیکن ایسے دوست کی بات کریں تو یہ ایسے دوست بھی بہت کم ملتے ہیں جو کہ اس طرح سے جو ہوا کسی کے لیے جو ہوا یہ کہیں کہ مشکل گڑی میں کام آتے ہیں اپنا مو הא Abraham سامان آتے ہیں سیونیننین نمبر اسارے ہیں سیونینے ڈبراشونینでも سکھ جو ہوا ٹلے سی specially سیونینڈیرو فائی بھائی 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 نینئے سیونینڈیرو یہ ان کا نمبر ہے وہاں ہے لوگوں سے کچھ کہیں گے اپنی طرح سے میں یہی کہنا جاتا ہوں کہ جس کو بھی بتا چلے جس بھائی 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 بھی کہ وہ فورم میں چاہا ہوں گا ہمیں میسیز کریں میں اپنی طرف سے اس کو ڈھوں گا جو بائک کا پتہ جنے پریشان ہے کیسے کام کریں گے اس کے علاوہ میرے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے گر میں پتہ چھل گیا ہے بائک چھو رہی ہوئی ہے وہاں گر پہ پتہ جی جی بائک لے کے جا رہا ہے جی جی کتنے مجھے سے جاتے کی اس کے باب نے اس کو نکال کیا گی انہوں نے اپنی ڈیل سے جا رہا ہے مجھے سے یہ دیکھئے جناب جمہوں میں چور کتنے بے خوف ہو چکے ہیں اس کا اندازہ اب یہیں سے لگائیے گا اور کتنے یہ پنامچوں کی فوٹو لگتی ہے نا پنامچوں کی فوٹو اٹھایا ہوا یہ ان کے چلان آن لان نہیں وہاں سے ہمیں فوٹو ملائی حرانگی کی بات ہے کہ بارہ بجے بائک چوری ہوتی ہے تو اس کے بعد چلان بھی جو ہوا انہیں آ جاتا ہے حالانکہ چور تو نہیں پکڑا گیا لیکن باہی صاحب کو چلان آ گیا ہے تو ہم یہ اپیل کریں گے پولیس سے کہ اس طرح کے معاملوں کو گمبیرتا سے دیکھا جائے اس طرح کے معاملے جمہوں سے آنا لگاتار عام ہوتے جا رہے ہیں اور عام جنتا کو پریشان ہونا پڑا بائی صاحب کارووار سے جڑے ہیں ایک بائک ان کے لیے ذریعہ تھا جس کے ذریعے ان کے کارووار میں وہ ایک بہت بڑی مدد کا کام کرتی تھی لیکن اب وہ بھی جو ہوا چوری ہو گئی ہے جس کے چلتے پریشان ہیں تو ایسے میں ہماری اپیل ہے کہ جلد سے جلد اس چیز کا پتہ لگا جائے کیونکہ جمہوں شہر میں الگ لگ جگہوں پر جو ہوا کئی سارے لاکھوں کروڑوں کی لاغت سے سمارٹ سیٹی کے تحت ہائی ڈیفینیشن کیمراز جو ہوا انسٹال کیے گئے ہیں تو ایسے میں اس چوروں کو جلدی دب ہو جاتا ہے تاکہ اور کسی بڑے کارنامے کو یہ انجام نہ دے یا پھر ان بھائی صاحب کی بائک کا کہیں پر کوئی غلط میسیوز نہ کر دے جس کے لئے کل کے لئے ان کے لئے مصیبتیں کوئی کھڑی ہو جائیں تو جنتہ سابدار رہے اگر آپ بھی اس طرح سے بائک کو کہیں پر آپ پار کر رہے ہیں یہ نہیں سوچئے گا کہ میں نے گھر میں یہ دکان کے بار پار کر دو آپ کی بائک سیف ہے کیونکہ اب جمہوں بدل رہا تو ایسے وہ دور جواہو نہیں رہا دیکھتے رہے ہیں جمہوں ٹربیون کبر وصنبیشے کے ساتھ لاریندہ سنگھ ٹاکور جمہوں